واقعہ سلطان صلاح الدین عجوبی قس نمبر 103 پارٹ 1 ناظرین سلطان صلاح الدین عجوبی نے حوصلہ قائم اور دماغ حاضر رکھا اللہ نے مدد کی کہ دستے کا کمانڈر اندر آ گیا اس نے دوسرے محافظوں کو آوازیں دیں اور سلطان صلاح الدین عجوبی کے کہنے پر وہ حملہ آور سے علج گیا اتنے میں چار پانچ محافظ آ گئے ادھر سے علی بن سفیان اور دوسرے حکام بھی شور سن کر آ گئے خیمے میں دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے چار محافظ لہو لہان ہو کے پڑے تھے دو مر چکے تھے تیسرا مر رہا تھا وہ ہوش میں نہیں تھا اس کا پیٹ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہوا اور سینے پر دو گہرے زخم تھے چوتھے کے پیٹ میں ایک زخم تھا اور دوسرا زخم ران پر وہ زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑ کر چلا رہا تھا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں مجھے میری بہن کے لیے زندہ رہنے دو سلطان ایوبی نے اپنے محافظوں کو روک دیا محافظ اتنے بڑکے ہوئے تھے کہ انہوں نے تیسرے محافظ کو بے ہوشی میں سانس لیتے دیکھا تو اس کی شہرک کارڈ ڈالی چوتھے کو سلطان ایوبی نے بچا لیا یہ رحم کا جذبہ بھی تھا اور یہ ضرورت بھی کہ اس سے بیان لینے تھے اور اس سازش کی کڑیاں بھی ملانی تھی سلاہ الدین ایوبی کا طبیب بھی اس کے قافلے کے ساتھ تھا وہ جراح بھی تھا ہر جگہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا سلطان سلاہ الدین ایوبی نے اسے کہا کہ اس زخمی کو ہر قیمت پر زندہ رکھنے کی کوشش کرے سلطان سلاہ الدین ایوبی کو خراش تک نہیں آئی تھی وہ ہاپ رہا تھا لیکن جذباتی طور پر بلکل مطمئن تھا غصے کا شائبہ تک نہ تھا اس نے مسکرا کر کہا میں حیران نہیں ہوا ایسا ہونا ہی تھا علی بن صفیان کی جذباتی حالت بگڑی ہوئی تھی یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ محافظ دستے کے لیے جسے منتخب کیا جائے اس کے متعلق چھان بین کرے کہ وہ قابل اعتماد ہے اب یہ دیکھنا تھا کہ دستے کے باقی سپاہیوں میں کوئی ان کا ساتھ ہی رہ گیا ہے یا باقی دیانت دار ہیں سلطان سلاہ الدین ایوبی کے بستر پر وہ پڑیا پڑی ہوئی تھی جو حملہ آور اس کے موں میں ڈالنا چاہتا تھا ایک سفید سا سفوف تھا جس میں سے کچھ بستر پر بکھر گیا تھا طبیب نے یہ سفوف دیکھا اور جب سنا کہ یہ سلطان سلاہ الدین ایوبی کے موں میں ڈالا جا رہا تھا تو طبیب کا رنگ اڑ گیا اس نے بتایا کہ یہ ایسا زہر ہے جس کا صرف ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے اتر جائے تو تھوڑی سی دیر میں انسان نہایت اتمنان سے مر جاتا ہے وہ تلخی محسوس نہیں کرتا اور نہ وہ اپنے اندر کوئی اور تبدیلی محسوس کرتا ہے طبیب نے سلطان سلاہ الدین ایوبی کا بستر اٹھوا کر باہر بجوا دیا اور صاف کروا دیا سلطان سلاہ الدین ایوبی نے زخمی کو اٹھوا کر اپنے بستر پر لٹا دیا اس کے پیٹ میں تلوار لگی تھی اور دوسرا زخم ران پر تھا پیٹ کا زخم محلک نظر نہیں آتا تھا ترشا تھا ران کا زخم لمبا تھا اور گہرا بھی وہ ہاتھ جوڑ کر سلطان سلاہ الدین ایوبی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا سلطان کے خلاف اس کے دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کوئی نظریاتی اداوت بھی نہیں تھی وہ کرائے کا قاتل تھا اپنی شکست کے ساتھ اسے اپنی ایک غیر شادی شدہ بہن کا غم کھائے جا رہا تھا وہ بار بار اس کا نام لیتا اور کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں میرا گناہ بخش دو ایک مسلمان بہن کی خاطر مجھے بخش دو زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہیں سلطان ایوبی نے ایسے لہجے میں کہا کہ جس میں تحمل تھا مگر روب اور جلال بھی تھا سلطان نے کہا تم نے دیکھ لیا ہے کہ کون مارتا اور کون زندہ رکھتا ہے لیکن میرے دوست اس وقت تمہاری جان جس کے ہاتھ میں ہیں تم اسے دیکھ رہے ہو اپنا گناہ دیکھو اپنی بے بسید دیکھو میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کی لاش کے ساتھ زندگی باہر سہرہ میں پھیک دوں گا سہرہ کی لومڑیاں اور بھیڑیے تمہیں اس حال میں نوچ نوچ کر کھائیں گے کہ تم زندہ رہو گے ہوش میں ہو گے مگر بھاگ نہیں سکو گے بوٹی بوٹی ہو کر مرو گے اور اپنے گناہ کی سزا پاؤ گے زخمی تڑپ اٹھا اس نے سلطان سلاہ الدین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا سلطان عیوبی نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے میں فاطمیوں کا آدمی ہوں اس نے جواب دیا ہم چاروں ہشیشین تھے کوئی دو سال اور کوئی تین سال پہلے آپ کی فوج میں بھرتی ہوا تھا ہمیں سکایا گیا تھا کہ آپ کے محافظ دستے میں کس طرح پہنچا جا سکتا ہے اس نے بولنا شروع کر دیا اور راز کی باتیں بتانے لگا اس نے بتایا کہ محافظ دستے میں یہی چار قاتل تھے اس کے بیان کے دوران سلطان صلاح الدین عیوبی نے طبیب سے کہا کہ وہ اس کی مرہن پٹی کرتا رہے طبیب نے اسے ایک دوا پلا دی اور خون روکنے کی کوشش کرنے لگا اس نے زخمی کو تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا زخمی انکشاف کرتا گیا اس نے مازول فاطمی خلافت اور حشیشین کے معاہدے کو بے نقاب کیا فاطمیوں نے سلیبیوں سے جو مدد لی تھی اور لے رہے تھے اس کی تفصیل بتائی ناظرین خاصا وقت صرف کر کے طبیب نے اس کی مرہن پٹی مکمل کر دی اصل مرہم تو سلطان ایوبی کی شفقت تھی جس میں انتقام کا ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ لاشیں باہر پھینک دو اور اس زخمی کے متعلق اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ وہیں سے اسے قاہرہ لے جائے اور اس نے جو نشاندہیاں کی ہیں ان کے خلاف کاراوائی کرے زخمی نے نہایت کارامت سراغ دیے جن میں کچھ ایسے خطرناک تھے جن کی تفتیش علی بن سفیان ہی اچھی طرح کر سکتا تھا اسے اسی وقت اونٹ پر خاص طریقے سے لٹا کر علی بن سفیان واپسی کے سفر پر چل پڑا ناظرین صلاح الدین ایوبی پر متعدد بار قاتلانہ حملے ہوئے تھے تاریخ میں ان تمام کا ذکر نہیں آیا مندرجہ بالا طرز کے دو حملوں کا ذکر ملتا ہے ایک بار ایک فدائی قاتل نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اسی طرح سوتے میں خنجر کا وار کیا تھا خنجر پگڑی میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا تھا یہ قاتل سلطان ایوبی کے ہاتھوں میں مارا گیا اور اس کے محافظ دستے کے چند ایسے محافظ پکڑے گئے تھے جو کرائے کے قاتل تھے مصر کے جنوب مغربی علاقے میں جو سوڈان کی سرحد کے ساتھ ملتا تھا صدیوں پرانی کسی پیچ دربیچ امارت کے خنڈر تھے اس زمانے میں مصر کی سرحد کچھ اور تھی سلطان ایوبی کہا کرتا تھا کہ مصر کی کوئی سرحد ہے ہی نہیں تاہم سوڈانیوں نے ایک خیالی سی سرحد بنا رکھی تھی خنڈروں کے اردگرد کا علاقہ دشوار گزار تھا غالباً فیرونوں کے وقتوں میں یہ علاقہ سر سبز تھا اور وہاں پانی کی بہتات تھی خوشک جھیلے اور دو ندیوں کے گہرے اور خوشک پاٹ بھی تھے ریتیلی چٹانے بھی تھی اور ریتیلی مٹی کے ٹیلے بھی ان کی شکلیں کسی بہت بڑی امارت کے خنڈروں کی مانن تھی کہیں ٹیلہ ستون کی طرح دور اوپر تک چلا گیا تھا اور کہیں ٹیلے دیواروں کی طرح کھڑے تھے جہاں جہاں جگہ ہموار تھی وہاں ریت تھی چٹانے اونچی بھی تھی نیچی بھی اس علاقے کے ارد گرد کہیں پانی تھا لہٰذا درخت تھے اور وہاں رہنے والے کھیتی باڑی کرتے تھے کموں بیش چالیس میل لمبا اور دس بارہ میل چھوڑا یہ علاقہ آباد تھا یہ آبادی مسلمان تھی ان میں کچھ لوگ مسلمان نہیں تھے ان کے عجیب و غریب سے عقیدے تھے فیرونوں کی امارت کے خنڈروں سے یہ لوگ ڈرا کرتے تھے ان کے ارد گرد کا علاقہ بھی ایسا تھا کہ دیکھنے والے پر حیبت تاری ہو جاتی تھی وہاں سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا لوگ کہتے تھے کہ وہاں فیرونوں کی بدروحے رہتی ہیں جو دن کے دوران بھی جانوروں کی صورت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور کبھی اونٹوں پر سوار سپاہیوں کے بھیس میں اور کبھی خوبصورت عورتوں کے روپ میں نظر آتی ہیں اور رات کو وہاں سے ڈراونی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں کوئی ایک سال سے یہ کھندر لوگوں کی دلچسپیوں کا مرکز بن گیا تھا